بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا موجزہ کیسے اور کب پیش آیا حضرت عزیر علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں آپ کا شمار ہے اور اسی طرح آپ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام پوری تورات کے حافظ تھے بکت نصر کا دور تھا بکت نصر نے یوروشن کو تباہ کر دیا برباد کر دیا اور اسی طرح بیعت المقتص کو ویران کر دیا اور پہت زیادہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو وہ قید کر کے لے گیا آپ جو قید ہونے والے تھے ان قید ہونے والوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے اور جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو حکم کیا کہ آپ دوبارہ یوروشن چل جائیں وہاں پہ جا کر اس کو عباد کریں اور وہاں پہ جا کر لوگوں کو تبلیغ کریں حضرت عزیر علیہ السلام نے جس وقت اس طرف کا رکھ کیا کیونکہ بخت نصر نے اس کو سارا تباہ کر دیا تھا برباد کر دیا تھا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو وہاں پہ تمام کھنڈرات نظر آ رہے ہیں یوروشن کے کھنڈرات ہیں نہ کوئی رہنے والا ہے نہ کوئی مکان ہے اور اسی طرح وہ سوچتے ہیں یہ کیا ہے کب یہ عباد ہوگا اور یہ تقریبا یہ واقعہ جو تھا اور مورکین لکھتے ہیں حضرت قبل المسیح 586 قبل اس کے پیش آیا تھا جس وقت ان کے ذہن میں یہ واقعہ آیا یہ بات آئی کہ یہ یوروشن کی جو عبادی ہے جو بستی ہے یہ ساری کی سارا شہر گرا پڑا ہے کھنڈرات ہیں کوئی رہنے والا نہیں ہے یہ کب اور کیسے عباد ہوگا جس وقت ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور رب ذلزلال نے مالک الموت کو حکم دیا کہ حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا جائے مالک الموت نے حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا اور اسی طرح جس گدے پہ وہ سوار تھے اس گدے کو بھی مار دیا وہی پہ اور حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ویسے کا ویسا ہی تھا اور کھانے کو ویسا ہی رکھا نہ اس کو خراب ہوا نہ گلا نہ سڑا اب اس کے بعد سو سال کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عزیزہ علیہ السلام کو دبارہ زندہ کیا اور دبارہ زندہ کرتے وقت حضرت عزیزہ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کتنا وقت ٹھہرے ہیں حضرت عزیزہ علیہ السلام نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم کیونکہ جس وقت وہاں پہ وہ پہنچے تھے حضرت عزیزہ علیہ السلام عشراق کا تقریباً وقت تھا اور جس وقت ان کو دبارہ اٹھایا گیا سورج غروب ہونے کا وقت تھا انہوں نے کہا ایک دن ہے یا ایک دن سے بھی کم میں ٹھہرا ہوں تو رب زلزلال نے کہا کہ آپ ایک دن یا ایک دن سے کم نہیں آپ کو یہاں پہ سو سال ٹھہرایا گیا آپ جس بستی کی طرف جا رہے تھے یوروشلم کی بستی جو گری پڑی تھی شہر کھنڈرات تھے آپ چاہ رہے تھے کیسے آباد ہوگا آپ ذرا اس بستی کی طرف اس شہر کی طرف دیکھئے گا حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی طرف دیکھا وہ سارے کا سارا شہر آباد تھا پھر رب زلزلال نے کہا یہ جو گلی پڑی ہڈییں ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے گدے کی ہیں اللہ رب العزت نے حضرت عزیل کے سامنے ہی ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے گدہ بنایا اور پھر ان کے اوپر گوھ چڑھایا پھر ان کے اوپر کھال اور اسی طرح اس میں جان ڈالی اور وہ چند ہی لموں کے بعد وہ گدہ بولنا شروع ہو گیا اور اسی طرح حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کا سو سال کے بعد کھانا ویسے کا ویسا ہی تھا نہ وہ گلہ تھا نہ سڑا تھا نہ قراب ہوا تھا اور پھر جس وقت اور یہ بات ساری کی ساری حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تو پہلے بھی تھا لیکن یہ سارا ماجرہ دیکھ کر ان کا یقین پختہ ہو گیا کہا کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور ہر چیز تیری قدرت میں ہے اور یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت ہر ممکن کو ممکن بنا سکتا ہے ہر نممکن کو ممکن بھی بنا سکتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت آلہ کل شہن قدیر ہے اور اسی طرح کبھی بھی اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا غمان نہ کریں کہ اللہ رب العزت کب اور کیسے کرے گا جس وقت حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم یورو شلم کی بستی میں پہنچتے ہیں وہاں پہ شہر میں پہنچتے ہیں تمام چہروں کو دیکھتے ہیں سارے چہرے بدلے ہوئے ہیں اور بکت نصر کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور سارے نئے چہرے ہیں اور اسی طرح حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ان لوگوں کو تعرف کروایا کہ میں اللہ کا نبی عزیل صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کیونکہ انہوں نے اس وقت بکت نصر نے اتنی تباہی کی تھی کہ اس وقت جتنی کتابیں تھی کتابیں بھی جلا دیں ایون کے یہاں تھا کہ ترات کو بھی نہ چھوڑا ترات کے نسکے بھی ختم کر دئیے انہوں نے کہا اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں پھر آپ کو ترات تو یاد ہوگی آپ ترات سنا دیں حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کے ساتھ ساری کی ساری ترات ان کو بتا دی ساری کی ساری ترات ان کو سنا دی کیونکہ ترات کے وہ حافظ تھے اور جس وقت انہوں نے ترات سنائی اور اس کے بعد ان کے دلوں میں حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کرنے لگے بہت احترام کرنے لگے یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اس کے بعد حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پچاس برس وہاں پہ زندہ رہے دبارہ اٹھنے کے بعد پچاس برس پچاس سال انہوں نے وہاں پہ زندگی گذاری اور اس کے بعد رہلت کی اس کے بعد دنیا سے الویدا ہوئے اور یہ سارے کا سارا حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کا دبارہ زندہ ہونا دبارہ اٹھنے کا موجزہ ہے